اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء ومرسلین وشفع المزدمین ابل قاسم محمد و اہل بیت ہی تیبین طوہرین الماسومین المظلومین من جومنا حازہ الى قیام جوم الدین نما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و قل رب ادخلنی مدخلتا و قلو ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد و قل رب ادخلنی مدخلتا صدقن و خرجنی مخرجا صدقن و جلی من لدن کا سلطان النصیر صلوات بھیجے گا محمد والے محمد حضرات پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی حضرات کی طرف سے امام ولی ازر علیہ السلام کی بارگاہ میں تازیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں اور میں اپنی طرف سے آپ سبھی ازاداروں کی خدمت میں بالخصوص جو سادات تشریف فرما ہیں یا میری آواز کو سن رہے ہیں ان کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں پرسے کی راتیں آگئیں امام حسین علیہ السلام پر رونے کے دن شروع ہو گئے محبان امام حسین شیعان حیدر کررار آل محمد کے چانے والے رسول اور آل رسول کو پرسہ دینے والے ساری دنیا میں غم کا لباس پہن کر اپنے گھروں سے باہر آ گئے یہی وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ہم امام حسین کی اس عظیم قربانی کو کہ جو انہوں نے ریگستان کرولا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی ہم اس کا پرسہ ایک دوسروں کو پیش کرتے ہیں اور اس پرسے میں بھی دین کی تفریت ہے دیکھیں ہم جمع ہوتے ہیں نام حسین پر ہم اکھتہ ہوتے ہیں غم حسین کے نام پر لیکن اسی غم میں ذکر قرآن بھی ہوتا ہے ذکر آدم بھی ہوتا ہے ذکر نو بھی ہوتا ہے ذکر ابراہیم بھی ہوتا ہے ذکر موسیٰ بھی ہوتا ہے انبیاء کا تذکرہ بھی ہوتا ہے شہدہ کا ذکر بھی ہوتا ہے سب کچھ نام امام حسین پر ہوتا ہے اگر یہ کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے پورے اسلام کو بچایا پورے قرآن کو بچایا پورے دین کو بچایا اور آج یہی وجہ ہے کہ نام حسین سے الہویت بچی تو اللہ نے بھی ذکر حسین کو صبح قیامت تک بچایا دنیا میں تغیرات ہوتے رہیں گے لوگ بدلتے رہیں گے انسانی قیفلہ چلتا رہے گا ذکر آل محمد یاد امام حسین اسی طرح سے باقی رہے گی میں نے جس آیت کو انوان بیان قرار دیا جس میں رب العزت ارشاد کرما رہا ہے وَقُلْ اَدْخِلْ لِلْمَدْخَلْتَ اللہُ اَدْوَرْ قسم خدا کی بلاغتِ قرآنی کو دیکھئے شانِ نزول کو دیکھئے ایک ایک آیت آل محمد کی فضیلت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے ایک ایک آیت آل محمد کی فضیلت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے بس فرق اتنا ہے کہ چینے والے آیت تو جب محبت سے پڑھتے ہیں تو ہر آیت میں آل محمد کا چہرہ نظر آتا ہے جب ولایت کا اقرار کر کے قرآن پڑھا جاتا ہے تو بسم اللہ سے لے کر ناز تک ایک دو آیتیں نہیں بلکہ اثر آیتیں جو فضیلت میں نازل ہوئی ہیں وہ آل محمد ہیں جن کی فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے اگر اللہ رسول کو حکم دے رہا ہے میں آیت کا ترجمہ نہیں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اللہ جب نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں یعنی اللہ سے دعا مانگے کہ پروردگار جہاں مجھے داخل کر خیر و خوبی سے داخل کر جہاں تے مجھے نکال خیر و خوبی سے نکال اور خالی اتنے ہی نہیں بلکہ پھر کا ارشاد ہو رہا ہے اللہ سے دعا بھی مانگی جا رہی ہے کہ مجھے ایک ناصر ایک مددگار ایسی قوات جو میرے دشمنوں کے مقابل میری مدد کرے کون ہے جو نبی کی دشمنوں کے مقابل مدد کر رہا ہے وہ ایک ہی ذات نظر آتی ہے غالب کل غالب مطلوب کل طالب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب میں نے اسی لیے اس عشرے کا عنوان رکھا ہے اس سال علی ناصر رسول علی ناصر رسول انشاءاللہ ان تمام مجالس میں جو یہ عزا خانہ امام بارگاہ زینبیہ ممبئی منقد ہیں اس میں آپ کی خدمت میں ارز کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ چاہے نصرت رسول ہو چاہے نصرت اسلام ہو ایک ہی ذات ہے جو جنگہ جنگہ وہ نظر آ رہی ہے اور وہ ذات ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ناصر ہیں مددگار ہیں اچھا دیکھئے معاملہ ایک ہے کسی کو برا لگنے کی باتی نہیں ہے کوئی اس میں برا مانے ہی نہ دیکھیں جسے جس سے فائدہ ہوتا ہے اسی کو پکارتا ہے اور فلسفہ ندہ بھی یہی ہے کہ بلایا وہی جاتا ہے جو آتا ہے بلایا وہی جاتا ہے جو آتا ہے ایک سلوات بھیجیا گیا محمد و آل محمد حضرات اگر زہمت نہ ہو تو تھوڑا ادھر سامنے تشویلی آجیے ادھر آجیے خلاق ہکم کر دیئے ایک اور سلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد یہ خلاق ہے ایک اور اس سے بہتر سلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد دیکھیں فلسفہ ندہ بھی یہی ہے کہ بلایا وہی جاتا ہے جو آتا ہے ہر ایک کو نہیں بلایا جاتا بلایا اسے جاتا ہے جو آتا ہے ارے میں اپنی مثال دے دوں آپ نے مجھے بلایا میں نے وعدہ کی آنے کا میں نہیں آپ آیا آپ نے مجھے فون کیا میں نے کوئی ادھر بتا دیا ادھر بھی ایسا بتایا کہ آپ نے بھی کہا کہ ایسا معاملہ تھا کیا آتے آنے دھیک ہے اس سال نہیں اگلے سال آئیے گا دوسرے سال پھر آپ نے بلایا پھر میں نے وعدہ کیا پھر نہیں آیا پھر آپ نے فون کیا پھر میں نے کوئی ادھر بتا دیا آپ نے کہا جلو بھی امکانیں ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو دو سال ہو گئے تیسرے سال پھر آپ نے بلایا پھر میں نہیں آیا اب میں جیسا بھی ادھر بتا ہوں اب آپ کو کھلے گا ضرور چوتھا سال آیا آپ نے مجھے نہیں بلایا کسی اور کو بلایا آپ کے دوستوں نے آپ سے پوچھا جعفر عباس کو کیوں نہیں بلایا ارے اسی کو بلاتے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم انہیں کیا بلاتے جب بلایا وہ آئے نہیں کیا اس سال بھی ہوں اپنی مجلسیں خراب کرتے کہ ان وقت کے اوپر وہ غیب ہو جاتے نہیں آتے تو بلایا وہ جاتا ہے جو آتا ہے اچھا نسرت کا مدد کا تقاضہ یہ ہے کہ جب موقع پڑے بلائیں تو وہ آ جائے کسی طرح کا عذر نہ ظاہر کرے اگر اس نے عذر ظاہر کر دیا تو پھر معاملہ ہی بھی گڑ گیا تو اللہ نے اپنی مخلوقات میں ایک ایسا خلقیا جسے جہاں بلایا جائے جہاں بلایا جائے وہ آئے گا وہ مجبور نہیں ہے اس بات پر کہ وہ ایک وقت میں بمبئی تو آ جائے مگر لگنو نہ جا پائے لگنو تو آ جائے مگر دیلی نہ جا پائے ہندوستان میں تو پہنچ جائے مگر ہندوستان کے پہر نہ جا پائے فقط علی مرتضہ کے کوئی ایسی ساتھ نہیں ملتی جسے یہاں بلایا تو یہاں آئے وہاں بلایا تو وہاں آئے وہاں بلایا تو وہاں آئے ارے حد یہ ہے کہ دوست نے بلایا تو آئے دشمن نے بلایا تو آئے دوست نے بلایا تو آئے دشمن نے بلایا تو آئے ہم نے بلایا تو آئے جس نے بھی نصرت کے لیے پکارا اس کی نصرت کے لیے آئے جس نے نصرت کے لیے بلایا اس کی نصرت کے لیے آئے اچھا کوئی یہ نہ کہے کہ تیرہ رجب کو جوالی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اس کے بعد سے مدد کا صلی اللہ جاری ہوا خود مولا ارشاد فرما رہے ہیں میں نے تو انبیاء کی نصرت تمام انبیاء کی نصرت کی دیکھیں میرا موضوع کیا ہے علی ناصر رسول میں آج ہی ایک حدیث سنائے دیتا ہوں کہ کل کوئی غلو کا الزام نہ لگائے کہ میرا مولا ارشاد فرما رہا ہے میں نے ہر نبی کی مدد کی آدم نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ دعوت یعیہ زکریہ اور آخری نبی کی حضور کی مدد کی ان کی نصرت فرمائے بس فرق اتنا ہے کہ سب کی مدد میں نے غیبت سے کی چھپ کے کی اپنے نبی کی مدد حضور کی مدد ظاہر ہوگے کی اچھا دیکھئے جب کسی کو کسی سے تشمنی ہو جائے تو نہ اس کا ہسنا اچھا لگتا ہے نہ اس کا رونا اچھا لگتا ہے نہ لال لباس اچھا لگتا ہے نہ کالا لباس اچھا لگتا ہے نہ فاقہ اچھا لگتا ہے نہ نظر کا کھانا اچھا لگتا ہے پھر اٹنا بیٹنا اگر اداوت ہو جائے کسی کے دل تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ ادواز آبا اگر مدد کر نہیں تھی تو سبھی کی مدد ظاہر ہوگے کرتے ہیں جیسے نبی کی مدد ان کی نصرت ظاہر ہوگے کی ویدے ہر نبی کی نصرت ظاہر ہوگے کرتے ہیں میں کہوں گا یہ نہ کہو ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک نبی کی مدد ظاہر ہوگے کی ایک نبی کی مدد ظاہر ہوگے کی تو ہوا کیا ہوا یہ کہ ایک گروہ ایسا بھی بن گیا کہ جو آلی کو خدا کہنے لگا آئے ہائے میں کیا آج کر رہا ہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں ایک نبی کی نصرت ظاہر ہوگے کی تو کچھ ایسے بھی پیدا ہوگئے جو خدا کہنے لگے اگر سب کی ظاہر ہوگے کرتے تو آج نہ یہودیت ہوتی نہ عیسائیت ہوتی ساری دنیا میں نصریت ہوتی علی نے یہ عیسان کیا کہ ایک نبی کی ظاہر ہوگے مدد کی اور تمام نبیوں کی چھپ کے قیبت سے پوشیدہ ہوگے مدد کی اس کے سیکڑوں واقعات تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں حضر سلیمان کے زمانے میں مدد کی رسول کے زمانے میں راز کھلا نبی کریم تشریف فرما ہے ایک جن ایمان لے آیا ہے نبی کے پہلوں میں بیٹھا ہے اتفاق سے اس وقت علی مسجد میں نہیں ہے حضر علی تھوڑی دیر میں اب جو مسجد میں آئے تو اس نے اب جو علی کو آتے دیکھا تو گھبرا گیا در گیا لرزنے لگا کھاپنے لگا عجیب قیفیت یا نبی اللہ اس جوان سے بچائیے اس جوان سے بچائیے اس جوان سے بچائیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہو گیا کہ اللہ کے نبی میں حضرت سلیمان کے زمانے میں تھا میں نے سرکشی کی ان کی اطاعت نہیں کی سلیمان کی حضرت سلیمان نے ہاتھ بلند کیے اللہ سے مددگار مانگا ناصر مانگا ہائے ہائے توجہ ہائے نہیں ہے اللہ سے ناصر مانگا کہ ان کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ یہ جوان نمدار ہوا اور اس نے مجھے گرفتار کیا جبکہ ان کا عظیم ان کی عظیم سلطنت اور حکومت اور لشکر مجھے گرفتار نہیں کر پایا مگر اس جوان نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد میرے ہاتھ شاقِ خورما خجور کی شاق سے باندھیے یا رسول اللہ آج تک بندے میں میرے ہاتھ یا رسول اللہ آج تک میرے ہاتھ بندے میں نبی نے ارشاد فرمائے اب تم اس سے خوف نہ کھاؤ کل کافر تھے آج مسلمان ہو گئے ہو اب تم مسلمان ہو گئے ہو اب تم نہ گھر رہو کہ یا رسول اللہ مسلمان تو ہو گئے میرے ہاتھ کیسے کھلیں گے نبی نے کہا ٹھائرو اتنی دیر میں مولا علی آ گئے مولا علی جب آ گئے تو کہا یا علی پہچانا کہا یا رسول اللہ پہچانا سلمان کے زمانے میں میں نے اسے گرفتار کیا تھا یا رسول اللہ اس دن ہاتھ باندھیتے آج تک بندے میں ہیں نبی نے کہا یا علی یہ بھی معلوم ہے کہ ایمان نے آیا کہاں معلوم ہے کہ یا علی اب ہاتھ کھول دو ہائے توجہ کیجے گا میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ علی سے بڑے ہیں منصب میں بھی رشتے میں بھی آپ مولا علی کے بڑے بھائیں ہیں سرکار آپ کیوں نہیں کھول دیتے نبی جواب دیں گے امت میری پہچان لے اگر علی کا مجرم ہے اگر علی کا مجرم ہے تو علی ہی معاف کرے گا علی کا مجرم ہے تو علی ہی معاف کرے گا میں معاف کرنے والا نہیں یا رسول اللہ اب تو ایمان لے آیا ہے اب تو مسلمان ہو گیا ہے کہ نہیں علی آپ کھولیں ہاتھ تو جب وہ مسلمان ہو گیا تو علی نے ہاتھ کھول دیے اب ایک بات میری سمجھ میں آ گئی کہ جب تک کہ وہ کافر تھا ہائے ہائے ہاتھ اس کے کھولے نہیں جب تک کہ وہ کافر تھا ہاتھ کھولے نہیں جب وہ مسلمان ہو گیا اور بز میں نبوت میں محبت کے ساتھ بیٹھ گیا تب بھی نبی نے ہاتھ نہیں کھولے علی نے کھول دیے ایک اور ضلوات بھیجے گا محمد و آل محمد اب آپ یہ تو جناتوں کا بات ہے جن کا بات ہے اگر آدمی یہ کہے کہ حضرت علی کی عمر تو اتنی نہیں تھی ظاہری تو آپ ظاہری عمر پہ نہ جائیے یہ تو ہم پر کرم کیا اللہ نے کہ وہ نے پیٹر بشریت میں اپنے گھر میں بھیج دیا آئیے دور اول کے مسلمانوں میں جنہیں صحابی کہتے ہیں وہ سب برابر نہیں تھے اس میں بھی درجات تھے کوئی آٹھ درجے پر ایمان کے کوئی نو درجے پر ایمان کے اور انہی میں ایک ایسا تھا جو دس درجے پر ایمان کے تھا دس درجوں کے اوپر کوئی نہیں نظر آیا سب سے زیادہ حضرت سلمان محمد ہی ہے جنہیں سلمان فارسی بھی کہا جاتا ہے ایک دن مولا علی نے کچھ مزاہ المومنین کیا وہ کیا کیا رتب رکھے تھے کیا خرمیں کھجوریں اور معاملہ یہ تھا کہ جو کھا رہا تھا وہ اپنی طرف رکھ رہا تھا مولا نے کچھ مزاہ فرمائی تو سلمان نے مولا علی کو دیکھا کہ یا علی ہم جیسے بزرگ سے مزاہ کر رہے ہیں ہمہ سندھوں دیکھئے تو مولا علی نے شاہد رہا ہے سلمان کہ تم اس سے بڑے ہو سلمان کہ تم اس سے بڑے ہو کہ یا علی ظاہرا تو یہی نحسوس ہو رہا ہے کہ سندھ کے لحاظ سے میں آپ سے بڑا ہوں کہ اچھا اچھا سلمان ایک بات بتاؤ جب تلاش اسلام میں تم چلے تھے اور راستے میں تمہیں ایک شیر ملا تھا اور تم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے کہ پروردگار میرے لیے کسی مددگار کا انتظام کر میری مدد کر تو کوئی جوان آیا تھا اب یہ ذرا سیدھے ہوئے ہاں آیا تو تھا یا علی مگر یہ بتائیے یہ سب آپ سے کس نے بتایا یہ تو مجھے معلوم ہے یا میرے رب کو معلوم ہے کہ جب وہ آیا تو ہوا کیا یہی ہوا نا کہ شیر جو تمہاری طرف حملہ آور تھا وہ اُت جوان کے قدموں پر اپنا موں ملنے لگا آئے ہائے توجہ کی جائے گا کہاں یہ بھی دیکھا اور پھر وہ اتنا متی و فرما بردار ہو گیا تمہارا کہ اُت جوان نے حکم دیا اس پر سوار ہو جا اور یہ تجھے تیری منزل تک پہنچائے گا تُو سوار ہونے والا تھا اور اُت جوان جانے والا تھا کہ تُو نے کہا کہ تھوڑا رک جائیے میں مسافرت میں ہوں میرے پاس کچھ ہے تو نہیں لیکن میں کچھ دینا چاہتا ہوں آپ کو اور اس کے بعد تم گئے اور کچھ جنگلی پھول توڑے توڑ کے گلدستہ بنایا اور بنانے کے بعد اُت جوان کو دیا اور اُت جوان نے اسے رکھ لیا اور پھر تم چلے گئے اب یہ بلکل مبہوت ہیں یا علی جو فرما رہے ہوں بلکل صحیح ہے مگر یہ آپ کے علمے کیسے آیا نبی نے بتایا یا کس نے آپ کو اس کی خبر دی کہ ٹھہرو ٹھہرو سلمان ایک مرتبہ مولا نے اپنی قوا میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد گلدستہ باہر نکالا سلمان یہ وحی تو نہیں ہے یا علی یا علی یہ ہے تو وحی یا علی یہ ہے تو وحی سلمان تم نے اسے پہچان لیا مجھے نہیں پہچانا ارے سلمان مہی وہ تھا جس نے تیری مدد کی ہے اجزاد اس واقعے کو کتنے دن ہو چکے تھے آج کل ارسوں نرسوں دس پندرہ پچاس دن کی بات نہیں تھی برسوں گزر گئے تھے اس واقعے کو حضرت سلمان کی عمر کے متعلق کم سے کم ساڑھے تین سو برے سے ونہ اور بھی بہت لوگوں نے اس سے زیادہ لکھی ہے مگر اب دیکھئے واقعہ پڑا آئے تو اس میں ہمیں بھی تقویت مل رہی ہے ایامِ ازا آگیا انجمنے علم برامت کریں گی جلوس اٹھیں گے تو علم یوں ہی نہیں برامت ہوتے ہیں اس پر بھی ہار کول ہوتے ہیں سیرے ہوتے ہیں ایک طبقہ ان سیروں پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ اسراف ہے یہ بیکار ہے اسے بیکار نہ کہیے یہ ہم امام کی خدمت پیش کر رہے ہیں ہمارا امام وہ ہے جو جنگلی پھولوں کے گلدستے کو جب سینے سے لگاتا ہے تو اگر چمن کے پھولوں کا سیرہ ہوگا تو اسے رت کہاں سے کر دیں گے آ گیا وہ زمانہ بس عزیزانِ گرامی آج اتنے ہی سن لیجئے پھر کل سے انشاءاللہ مجلس بھی وقت پہ شروع ہوگی اور ظاہر ہے آج چاند رات ہے تو آپ بھی مصروف ہیں اور ابھی عزا خانے میں جلوز بھی آنے مالا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ عزادار انتظار میں باہر گھڑے رہیں اور انہیں دیر لگ جائے اور مجلس ختم نہ ہوں پرسے کا زمانہ آ گیا تازیت کا زمانہ آ گیا حسین پر رونے کا زمانہ آ گیا آپ مغرب کے وقت سے ابھی تک نہ جانے کتنی مجلسوں میں شریک ہوئے ہوں گے جہاں فاطمہ زہرہ کو آپ پرسہ دے رہے ہیں مغرب سے ابھی تک آپ نے کتنی مجلسیں کی کوئی کہے گا میں نے دو مجلسیں کی کوئی کہے گا میں نے تین مجلسیں کی کوئی کہے گا میں نے چار مجلسیں کی کوئی کہے گا میں نے پانک مجلسیں کی مگر اس سے زیادہ کوئی نہیں کر پائے گا دو چار گھنٹوں میں اس سے زیادہ مجلس نہیں ہو پائے گی لیکن سلام حوض بی بی پار کہ جو دنیا کی ہر مجلس میں جا رہی ہے ہر مجلس میں رمال سفید لے کے آ رہی ہے ہر مجلس میں پرسا دینے لینے کے لیے آ رہی ہے آپ سمجھ گئے نا یہ کون تھی ماں ہے ارے یہ فاطمہ ہے فاطمہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خدا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے پروردگارِ عالماء آپ کو ہر غم سے محفوظ رکھے سوائے غمِ حسین کے عزاداروں میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس مجمع میں کوئی مجروع نہیں ہے کوئی زخمی نہیں ہے کسی کے ہاتھ یا پیر میں کوئی فرکچر نہیں ہے سلام ہوز بی بی پار جو دنیا کی ہر مجلس میں آتی ہے لیکن بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ رسول کو پرسا دیجے رسول کی بیٹی فاطمہ کو پرسا دیجے رسول کی بیٹی فاطمہ کو پرسا دیجے سلام ہو بی بی آپ پر سلام ہو بی بی آپ پر سلام ہو بی بی آپ پر ٹوٹی پسلیوں والی ماں فاطمہ آپ پر سلام ہو ارے الظلم نے بی بی کی پسلیوں کو توڑ دیا تھا اے عزاداروں جب بھی کسی مجلس میں بیٹھنا یہ تصور کر کر رونا کہ حسین کی ماں سن رہی ہے آج آپ نہیں رو رہے ہیں اللہ کا رسول رو رہا ہے بی بی زہرہ رو رہی ہیں علی مرتضی رو رہے ہیں حضن مصطبہ رو رہے ہیں آپ کے زمانے کا امام رو رہا ہے ارے جب محرم کا چاند صادقِ آلِ محمد کے زمانے میں فلک پر نمودار ہوتا تھا تو چانے والے آسمان پر چاند کو نہیں دیکھتے تھے ارے چانے والے صادقِ آلِ محمد کے گھر کو گھیر لیتے تھے اور گھیرنے کے بعد اپنے کانوں کو گھر سے لگا دیتے تھے ارے چیسے امام کے رونے کی آباز آتی تھی واہ حسینہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بس پانچ منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے پانچ منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے ازاداروں ارے اب جو چھڑے امام کے رونے کی آباز آتی تھی اب جو رونے کی آباز آتی تھی چانے والے سرو سینہ پیٹنے لگتے تھے ارے محرم کا چاند ہو گیا محرم کا چاند ہو گیا محرم کا چاند ہو گیا امام رو رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر محرم کا چاند بے قسوں کی یاد مظلوم کا مہتام اللہ اکبر خدا آپ کو سلامت رکھے خدا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ رو رہے ہیں ہم جو آج روتے ہیں یوں ہی نہیں روتے ہیں ہم رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں شہادت حسین پر رسول ڈوئے ارے ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب حسین مدینہ سے روانہ ہو گئے ہم تڑپتے رہے جب محرم کا چاند نمدار ہوا تو ہمارا افطلاج اور بڑھ گیا استراب اور بڑھ گیا بے چینی اور بڑھ گئی ارے یہاں تک ایک ایک دن گزرتا گیا ساتھویں محرم آ گئی اب استراب اور بڑھا آٹھویں محرم اور استراب بڑھا نوی محرم اور استراب بڑھا شبِ آشور تو ام سلمہ کو نیدی نہیں آئی رات بھر بے چینی کے عالم میں دعا کر رہی ہیں پروردگار آج مجھے میرا حسین بہت یاد آ رہا ہے آج مجھے میرا حسین بہت یاد آ رہا ہے آج مجھے میرا حسین بہت یاد آ رہا ہے ارے روزِ آشورہ آیا استراب کا علام لیکن جب آسرِ آشورہ کا وقت آیا ام سلمہ کو نیند آ گئی خواب میں کیا دیکھا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بزمینس غتم ہو رہی ہے خرزہ دیتے رہو آزاداروں خدا تمہیں سلامت رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غمِ حسین کے کوئی غم نہ دے سوائے غمِ حسین کے لیجئے آزاداروں ام سلمہ کہتی ہیں میری آنکھ لگ گئی اب جو میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا نبی محمد آس تینوں کو اُٹھے ہوئے گربان چاہ سر پہ خواہ کے کربلا پڑی ہوئی آنکھوں سے آسو جاری اے ام سلمہ ارے تمہارا ہم کر رہی ہو میرا گھر ہو جڑ گیا اے ام سلمہ میرا حسین مارا گیا ام سلمہ اٹھی آپ جو دوڑ گے دیکھتی ہیں خواہ خون میں بدل گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خواہ خون میں بدل گئی گھبرا گئی گھبرا گئی کیسے سغرا سے کہیں سغرا باب کا انتدار نہ کرنا سغرا بابا مارا گیا اب جو دیکھا سغرا سین خانہ میں بیٹھی ہوئی ہاتھ کھولے ہوئے دعا کر رہی ہے پروردگار آج مجھے میرا بابا بہت یاد آ رہا ہے میرا بابا بہت یاد آ رہا ہے پروردگار میرے باب کی خیر تو ام سلمہ لے پڑ گئی اے سغرا اب انتدار نہ کرنا ارے بابا مارا گیا میں گوں گا سغرا ہاتھ کھولے باب کا ماتم کر لو ہائے سکینہ ہاتھ بندے ہوئے تمہچوں پر تمہچے واہ حسینہ واہ حسینہ ماتم حسینہ واہ حسینہ ماتم حسینہ سکینہ